اردو سٹوری ٹیلر کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی پرسرار افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی حقیقت آج تک ایک راز ہے یہ اشخاص بغیر کسی شناخت کے دنیا کے سامنے آتے ہیں تاریخ میں جگہ بناتے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یہ کون تھے کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے انہی پرسرار لوگوں میں سے ایک نام ڈی بی کوپر کے نام سے جانا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں 1971 میں پرنٹ میڈیا پر کافی چر جا رہا اور لوگوں نے اس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی لیکن اس کی اصل حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا ناظرین 24 نومبر 1971 کو ایک شخص نے بوائنگ 727 جہاز کو ہائی جیک کر لیا اور اغوا کے لیے اس شخص نے لوگوں کو یہ کہہ کر ڈر آیا کہ میرے بریف کیس میں بم موجود ہے مذکورہ شخص نے دو لاکھ ڈالر اور چار پیراشوٹ کی ڈیمانڈ کی پائلٹ نے تمام مسافروں کو اس ہائی جیکر کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے مدد کے لیے کہا بسورت دیگر اگر تمام مسافروں نے ڈالرز دینے میں مدد نہ کی تو تمام ہی موت کا شکار ہو جائیں گے جو کہ مسافروں کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اس کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی پائلٹ نے قریبی ائر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کر کے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے پولیس اور ائر کمپنی سے رابطہ کیا آخر کار اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے تیارے کو سیٹل ائرپورٹ پر لینڈ کر آیا گیا اور اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی گئی اس نے جہاز کو دوبارہ پرواز کے آرڈر دیے اور جہاز کو میکسیکو کی طرف پرواز کرنے کے لیے کہا جہاز نے دوبارہ سیٹل ائرپورٹ سے اڑان بھری اور اس شخص نے آدھی رات کے وقت جہاز سے چھلانگ لگا دی حیرت انگیز طور پر نہ تو اس شخص کا آج تک سراغ مل سکا اور نہ ہی کسی کو اس واقعے کے بعد دکھائی دیا یہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی منزل کیا تھی دونوں باتیں آج تک پر اسرار ہیں ناظرین اس شخص کو ڈی وی کوپر کا نام بھی میڈیا ہی نے دیا کیونکہ بعض مسافروں نے اس کو کہتے سنا تھا کہ اس کا نام ڈین کوپر ہے اس نے ایک کالے رنگ کا بارش میں پہننے والا کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی پاس ایک کالے رنگ کا ہی بریف کیس تھا جس میں اس کے مطابق بم تھا اس واقعے میں تمام چھتیس مزافر محفوظ رہے اور جہاز کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اس واقعے نے اس وقت کے میڈیا پر بہت زیادہ کوریج حاصل کی اہ بی آئی نے اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی اس شخص کے بارے میں بہت سی تھیوریز پیش کی گئیں لیکن حقیقت حال کا کسی کو معلوم نہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کئی گھنٹوں کی محنت سے بنی اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ مزید ایسی رومینٹک ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناظر و السلام